نمسکار میں ہوں پرابین شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں بستک بستک میں آج ہم بات کریں گے شیئر باجار کی شیئر باجار میں حال کے ہفتوں میں خوب اتار چڑھاو رہا ہے باجار کو لے کر تمام طرح کی آشنکائیں حال کے وقت میں پیدا ہوئی ہیں اب ایک ایسا ٹرینڈ نجر آ رہا ہے جس سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا آنے والے وقت میں باجار میں تیجی کا دور شروع ہو سکتا ہے اس ٹرینڈ سے یہ بھی اشارہ مل رہا ہے باجار کی تگڑی پٹائی کے بعد کیا میڈ اور سمال کیپ کے شیئر پھر سے واپسی کے لیے تیار ہیں اصل میں انڈیویجویل انویسٹرز کی بات کریں تو باجار میں یہ انویسٹرز جم کر پیسہ لگا رہے ہیں شیئر باجار کو لے کر انویسٹرز کا بھروسہ اس حد تک ہے کہ یہ انویسٹرز ادھار لے کر شیئروں پر داؤن لگانے سے بھی گوریج نہیں کر رہے ہیں ٹرینڈ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انویسٹرز حال کے وقت میں میڈ اور سمال کیپ شیئروں میں جم کر داؤن لگا رہے ہیں میڈ اور سمال کیپ شیئر حال کے دور میں بری طرح سے پٹائی کا شکار ہوئے ہیں اب پوری کہانی کیا ہے یہ بتاتے ہیں انڈیویجویل انویسٹرز کے شیئر باجار پر رجھان کو سمجھنے کی ضرورت ہے مارجن فنڈنگ کے جو آکڑے آ رہے ہیں اور جو ان سے تصویر پیدا ہو رہی ہیں وہ واقعی چوکانے والی ہے شیئر خریدرین کے لیے شورٹ ٹرم کے لیے لیے جانے والے کرج کو مارجن فنڈنگ کا آ جاتا ہے 20 مارج کو مارجن فنڈنگ کا آکڑا بڑھ کر 69,300 کروڑ روپے پر پہنچ گیا 29 فروری کو یہ آکڑا 58,400 کروڑ روپے تھا ریپورٹ سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ انویسٹرز مارجن فنڈنگ کا استعمال کن شیئروں پر داؤن لگانے میں کر رہے ہیں اس لسٹ میں NHPC, Yes Bank, Z Entertainment, IDFC First Bank, Sale, PunaWala Finance, India Bulls Housing Finance اور RBNL, NMDC اور Irkon International جیسے شیئر موٹے طور پر شامل ہیں ان ویسے کئی سٹوکس پہ ان انویسٹرز نے مارجن فنڈنگ کے جریے 400 کروڑ روپے سے لے کے 7500 کروڑ روپے تک کے داؤں لگائے ہیں اب یہ سمجھئے کہ آخر ایسے وقت پر جبکی باجار مطار چڑھاو کا دور چل رہا ہے مارجن فنڈز کا تگڑا استعمال کس اور اشارہ کر رہا ہے مارجن فنڈنگ عام طور پر تب زیادہ دکھائی دیتی ہے جب مارکیٹ میں بلیش ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انویسٹرز کا اس بات کو لے کر بھروسہ ہے کہ وہ کرج پر بھی پیسہ اٹھا کر باجار میں لگائیں گے تو بھی وہ باجار سے پیسے کمانے میں سفل ہوں گے عام طور پر جب باجار میں انشطت استطیاں ہوتی ہیں تب مارجن فنڈنگ میں گراوٹ نجر آتی ہے کیونکہ اس دور میں انویسٹرز کو لگتا ہے کہ انہیں باجار میں لاؤس ہو سکتا ہے ایسے دور میں بروکرز بھی انویسٹرز کو لون دینے سے کتر آتے ہیں یہاں ایک اور ٹرینڈ پر گوھر کرنا ضروری ہے اس تفہہ انویسٹرز میٹ کیپ سٹوکس میں مارجن فنڈنگ کے جریعے پیسہ لگانے میں کم ہچ کچا رہے ہیں ایک مارج سے ہی بی ایسی میٹ کیپ اور سمال کیپ انڈیسز دو پرسنٹ اور چھ پرسنٹ گر چکے ہیں اتنا ہی نہیں کئی میٹ کیپ سٹوکس کو اس عوضی میں چالیس پرسنٹ تک گراوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے مارجن فنڈنگ کے جریعے شیروں میں پیسے لگانے کے اس ٹرینڈ سے پتا چل رہا ہے انویسٹرز کو لگتا ہے کہ حالیہ کریکشن کے بعد میڈ اور سمال کیپ شیروں میں تیجی آ سکتی ہے حالانکہ میڈ اور سمال کیپ شیروں کو لے کر حال کے وقت میں سی بھی چیف اور تمام اینالیسٹ نے جو آشنکہ جاہر کی ہیں اسے دیکھ کر انویسٹرز کو اس میں پیسہ لگاتے وقت بے حس سجک رہنے کی ضرورت ہے کل ملا کر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کیا مارجن فنڈنگ کے آنکڑوں سے جو تصویر پیدا ہو رہی ہے وہ کیا واقعی میں باجار کو اوپر لے جانے میں کامیاب ہوگی سوال اس بات کا بھی ہے کہ کیا سمال کیپ اور میڈ کیپ شیر پٹائی کے دور سے نکلنے میں سفل ہو پائیں گے بستق آپ کے لئے لائیا ہے پریمیم ممبرشپ پروگرام جہاں آپ کو ملیں گے کئی سارے فائدے جن میں مارکٹ نیوز لیٹر، لائب چیٹ پر آپ کے سوالوں کے سب سے پہلے جواب، مارکٹ آؤٹلوک، ویکنڈ پر مارکٹ سکین، اینکرز کے ساتھ چیٹ اور بھی بہت بچ اس پریمیم سبسکرپشن میں تین طرح کے پلانس ہیں، سلور، گولڈ اور پلاتنم جن کے شروعات ماتر ایک سو انصر روپے مہینے سے ہوتی ہیں اس سے جڑنا بھی بہت آسان ہے، بستق کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جوائن بٹن پر کلک کریں اور اپنا پلان سیلیکٹ کریں بس بن گئے آپ ہمارے پریمیم ممبر موسیقی